ابو بکر شدیکشن گرس آئی دستک دیت عدب چوئی یلکوشن گرہ آسو گوڑا آسو ٹھک ٹھک دیوا یلکوشن گرہ آسک گیٹ پٹناس بیل کرا یلکوشن گرہ آسک درواز سیدی سود اجن بہوا دچنیا کھوم رجی بہوا یلکوشن گرہ آسک تریلیٹن دیت دستک یا سلام کرجی تریلیٹ جواب اوئی تا اجزی اندر اگر نا جواب اوئی عدب چو یہ ہے تیلیزی واپسی سلام اسما بنت ابو بکر چپائی تم چگاری ساور سمس مگر اسما بنت ابو بکر چن ابو جہل سیوانان کیتی مکچ تاریخ چگواہ 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 ابو جہل سمساتن حضرت اسمان یہ اطلاع دیتی ابو جہل چپاہ تولان حضرت اسمان سنیس رویا چپاہ پیوان رضی اللہ عنہ امسن بالی کی چپاہ سچن ویس پیوان صحابہ کرامو کر محنت رب سن رزا کر اگر حضرت اسما بنت ابو بکر گاری ساور سمسن کھونچن پنیس مال اسنیو رحمت العالمی نبی اسنیو علیہ السلاة والسلام رب سن رزا کر تمانس رب سن رزا من دیمت لو حضرت اسما بنت ابو بکر گئی سوئی قور حضرت ابو بکر صدیق 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 ص وانچ ساری کفار دشمان آنے اسلام تم چھ پیغمبر کریم چند اس گرس گیر کرید علیہ السلام حضرت علی آو تم تو بستری مبارک اس پڑن تشریف کفار چھ نظر جیوان تم اندون کتیج تیج مقام یہ توی آج نظر چھو گا سا تم اندون کتیج یہ تیج تیج دیوار یہ توی آج چھو نظر گا سا کفار نباشاؤ پیغمبر کریم علیہ السلام چھو بستری شریف سے مستشریف فرما مگر چور چور درائی مدد کرنے سے ربن یہ وہ تگر ابو بکر صدیق صدیق صدی اللہ تعالی کہا ابو بکر صدیق اس پیغمبر کریم صلی اللہ تعالیٰ آپ میرے ساتھی ہیں چوچک میں حجرت اکسر تھی امساعتم چو ابو بکر صدیق انتہائی مسررت کشی تو شاد مینی ہونکار ازہار ابو بکر صدیق سنے چش موکن چھو او شو مسار کشی سا کیا مچا گھنٹ رفاقت مطلوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانچہ طیریقر ابو بکر صدیق گریم امچہ سامان وگرہ تاوان گندت بوریمز نبرکنے انتشریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلکسین سحابیس یلکسین سحابیس گھرس موزن تشریف سنا پیغمبر کریم علیہ وسلم سحابی آج مسررت و اظہار کرا اگر اچ پنی چشمو بند کراو بات کراو یہ تصور اگر سون گرانیہ تشریف یم کائناتو امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جا خوشی ہن تو مسررتو کر ہوئی سا پنی چشمو تھا وہ وطرین سپائی گمبری کریم علیہ وسلم ابو بکر صدیق سن گرس آئی دستک دیت عدب چوئی یلکوشن گر آسو گوڑا آسو ٹھک ٹھک دیوا یلکوشن گر آسک گیٹ پٹناس بیل کرا یلکوشن گر آسک درواز سیدی سود اجن بھی ہوا دچنیا کھوم رجی بھی ہوا یلکوشن گر آسک تریلیٹن دیجے دستک یا سلام کرجے تریلیٹ جواب ہوئی تا اجزے اندر اگر نا جواب ہوئی عدب چوئی ہوئی تلیجے واپسی سلام پیغمبر کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دستک درواز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق چو درواز کھولا اچو درواز پر محمد الرسول اللہ اجازت مانگ پیغمبر کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تایس پورا ملک کا جھوٹ کن ساتن چو کلی کال نہیں امجھوٹ آسا چو چو پڑھنے جا یہ سمجھان یہ کال نہیں چو میں انڈر میں یم ساتن کھوچ گستی انداز گھر سمجھان پیغمبر کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم امجھو اجازت دیوان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادر والد تک آج دشمنانی دین ازمیس پتہ آسن مراقبت کرا یلی اندر کنیچ بہوری کرن تیار ون سفر کھد رکھتی سفر چیم گھڑان سور دیتول ابو بکر صدیقان پنی گاری وان چی بہوری کرن گانڈ وان چی بہوری تراون گانڈ شاید لاست اس گلیس پڑھن چو گانڈ تراون گانڈ تراون خطر چن کان چیز اویلی بلکے حضرت اسمان چو سو صحابیہ یوس ام ساتن پنن کمر بن چو سٹاو امس کیا چوانا ذاتن یتاقین پنی ردوک آق حسوسوٹ اسمان بنتی ابو بکرن آت بہور چی گانڈ کراو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکچو مککا چی گانڈ کراو دنی جز فکر بیچو دشمنانی دیننز فکر دنوو ساتید رایی واتان واتان گرو واتان گاری سور اسمس اکچو گاری هرا با اکچو گاری ثور گاری سور اسمسن چی زیا اکچو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یلی دنوائی ساتھی گارس نزدیک ہو وانچو گارس مدن آتون بروت کساچ گوڑ کساچ ابو بکر صدیقن یمن کیت فرمو ربان طایچو روبرز ابو بکر صدیقن قرآن جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوڑ دیوتی می اجاو بیات یلی ابو بکر صدیق گارس مدن تاویچی گار کرن سو رسال امی موجوب یتماعیس کا موزی جانور یستقلیف واطنائی جسم مبارکس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیقن یمن کی صفحی مکلو کرت امپتن دیوتک آلو اچو حضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی زیادہ تھکاوٹ چو محسوس کرن پیغمبر رحمت علیہ وسلم گاری سور چو تھوڑ گاری حراکت گاری حراکتن چو تھوڑ گاری سوڑ یفتی اندر تائی گار اسمس پیغمبر کریم علیہ وسلم جو پانم سری مبارک تراما قوچ مدن ابو بکر صدیق اس رضی اللہ تعالی ون نارو رضی اللہ عنہم وردو عنہم صحابہ کرامن ربروز ون چاہت گار اسمزن حضرت اسمہ گار پکن ہور گار پکن بون یمن کھون چون پکن آوانگا دو دو پکن آوانگا ابو جہلا حضرت ابو بکر صدیق سمگر اچھے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسمہ چوانا ابو جہلا دبرس آئینہ محمد علیہ السلام علیہ السلام آئینہ ابوک چون والد پیغمبر رحمت کچھے علیہ السلام اسمہ بنتی ابو بکر چپائی تم چگاری ساور سمس مگر اسمہ بنتی ابو بکر چن ابو جہلا سیوانان کی تم کچھے تاریخ چھگا وقت ابو جہلا سمساتن حضرت اسمان یہ اطلاع دیتی ابو جہل چو چپا طولان حضرت اسمان سنسو رویہ چو چپا پیوان رضی اللہ عنہ امسن بالی چپا ستن ویس پیوان یہ دویمیدو حضرت اسمان خزگار اسمز بی نظر تراؤس پانی نباب سبن امسنسو رویہ چو نشان امسنسو رویہ چو چپا اسم نشان امس فرمو پیغمبر رحمت علیہ السلام کیا دلیل اسمان نشان کیت مالونس وجا کیا دبنا تہین نظر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل آیا و کل ابو جہل آیا و کل سو اسم توند ایڈرس مگا انسو باتا مگا منز ولمخن یا رسول اللہ صلی اللہ تمیتر روم چپا سوہبی آدم فرمو ربان رضی اللہ عنہم و رضو عنہم آپ کی محنت اور بولنے والے کی محنت کس قام اس ستمو کس محنت اچھکرا دین اسلام کے خط یہ گئی سوئے اسمان ایم دین خطر تکلیف کر برداشت ربان فرمو نسو رضی اللہ عنہم و رضو عنہم حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم یلتیت کا خطیب کا وائز کا مدرس و مبلک ذکر کران ہمیشہ کران سوہبیانون ذکر سوہبیاتو کودا خدمت کران جاؤ سوہبیاتو کودا محنت دیسان جاؤ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مساعتر امیس دشمنان دین چراتا حضرت سمیہ گئی سوئی 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 سوہبیہ یمیس سوہبیاتو مذباق چاہارت رویت زتکر کرنے ہوا حضرت سمیہ نزدی گئی گنڈت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نزدی گئی اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چشمو کینچو اوش حاران پیغمبر کریم علیہ السلام کہ مسلمان مستوراتن ستن کل سا زیادتی چگہ ساؤ پیغمبر کریم علیہ السلام ان فرمو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ دبن سیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم تلوارن ہن جم نیز تلوارن زخم یم چزب برداش کرنے خطر تایا مگر چانیو چشمو کین اوش وصن چون برداش گستن یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ یتی حضرت سمیہ دین اسلام پیغمبر کرنے ہوا یم نی اشخاص مطلق کرنے ربن اقبی من روب جنت بیدی اک جنت سمدن پنین رضا مندی ربس کرو دعا پرندگارہ یہ سرچ مجمس کا رضا مندی آتا بیادی آتا